دیوہ ڈکٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کشمیر آئی ہیں اور کشمیر میں کئی ساری جگہیں انہوں نے دیکھی ہے حاصل کر میں آپ کو بتا دوں کہ کیسا نام ہے جنہیں کافی تر لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں اور سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں میں اپنی انہوں نے پہچان برائی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کشمیر آئی ہیں مبارک بات ہے آپ کو دینکیو سو مچ میرا شکر گزار کے آپ نے مجھے انوائیت کیا دینکیو کاسا لگا کشمیر اور کب پلان بنایا تھا کہ آپ نے کشمیر آنا ہے مہین کشمیر لانس پات سال سے آتی ہوں اور اگر میں ایک سال میں اگر دو بار نہیں آتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کچھ تو کمی ہے بکوز مجھے سکون ملتا ہے ادھر آکھے سکون ملتا ہے کشمیر سے اچھا کشمیر کی کون کون سی جگہیں ہیں جو ابھی تک آپ نے ایکسپلور کی ہیں میں نے اپنا جو بھی شری نگر پہلگام گلمرگ تو دیکھا ہی ہے میں نے گریز والی دیکھا ہوا ہے میں نے دودھ پتری دیکھا ہوا ہے میں انانتنا گئی ہوں سو کافی نئی نئی جگہ ہر ٹائم ٹرائے کرتی ہوں جو اور نئی جگہ پہ جا سکوں اچھا اتنے ساری جگہیں آپ جاتی ہیں تو سب سے زیادہ بہتر جگہ خوبصورت جگہ کشمیر میں کون سی لگی آپ کو اس بار میں دودھ پتری گئی تھی جو افکوس بہت خوبصورت ہے مجھے بہت اچھا لگا جو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوزت ہوں تو وہ نہ ایک میرے اندر ہوتا ہے تو جو وہ روڑ ہے دودھ پتری جانے کا ساری وہ ویمن وہ مکہ کی روٹی سبزی بنا رہے تھے ان ان کی بیٹیاں ان کو ہلپ کر رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا کہ کشمیر میں اتنے سارے ویمن کو امپاورمنٹ مل رہی ہے اور وہ لوگ خود اپنے پیروپے کھڑے رہ کے جو ان کو آتا ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بیوٹیفل تھیگ ہے تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اس کے لیے کیا لگتا ہے جس طریقے سے کشمیر کے خوبصورتی آپ دیکھتی ہیں تو ہسپٹیلٹی کیسے لگی ہے کشمیر کی ای ٹھنگ ہسپٹیلٹی آف کشمیر is the best in india every person you meet makes you feel like home in fact میرا کشمیر پہ دل 2019 میں article 370 جب چل رہا تھا میں یہی پہ تھی and i had my friend from go air تبھی go air تھا تو سمیر جی کو میں پہلی بار ملی ائرپورٹ پہ ان انہوں نے کہا ابھی ائرپورٹ بند ہو چکے پہتہ نہیں آپ کب گھر جاؤ گے اور میں اتنی ڈر گئی and then he said یہ لیجے میرے گھر کی چابی اور میری کار کی چابی ہم آپ کو گھر چھوڑ دیں گے اور آپ میرے گھر پہ رہیے اور میں پرومیس کرتا ہوں کہ اگلے فلائت سے آپ کو بھیجوں گا اس بات سے میرا اتنا دل آگیا کشمیر پہ مطلب میں ان کو جانتی نہیں تھی تب تک but اس کے بعد سے تو i have a long friendship with samir now and مطلب ایسا کون کرتا ہے like i felt so nice and he genuinely انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے دی and ان کے گھر گئی ان کی فیملی کے ساتھ ہم نے ایک رات پتائی and اگلے دن صبح next flight سے he sent me back home so i was very touched and i think so in hospitality if you ask me کشمیر is amazing کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کشمیر میں مانی جاتی ہیں بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں بہار سے آکے so اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے اور کیسا لگا کشمیر کا کھانا پینے آپ کو بہت اچھا لگا اس بار میں نے کچھ وہ مسالہ روٹی کھایا جو سائیکل پہ مسالہ روٹی ہاں بہت ہی اچھا تھا you know then of course like i said دودھ پتری جاتے وقت there were this old auntie and her daughter وہ لوگ نے مجھے مکے کی روٹی اور ساکھ کھلایا مکے کی روٹی اور ساکھ کیسا لگا آپ کو very nice بہت اچھا تھا آپ نے کہا کہ تین سو ستھر جب یہاں پر ہٹایا گیا تھا تو تب آپ کشمیر میں تھے کیا سونا تھا تب آپ نے so بہت لوگوں نے کشمیر جانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ لوگ اب ادھر ہو کیا ہوگا مطلب we were very scared مجھے ابھی بھی یاد ہے میں کھائبر سے ایرپورٹ پہنچ رہی تھی and رستے میں سب لوگ کال کر رہے کہ نیوز میں آرہا ہے کہ کشمیر بند ہے ایرپورٹ بند ہو جائے گا so ہم بہت ڈر گئے تھے honestly trip پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ جو مطلب sorry to say آپ کو بہت باہر کی میڈیا کچھ زیادہ ہی hype کر دیتی ہے سب چیزوں کو باہر کیا دکھایا جاتا ہے مطلب ایسے ہی کھولتے ہیں کہ کشمیر سیف نہیں ہے کشمیر جانا نہیں چاہیے ابھی دیکھو میں تو solo trip پہ آئی ہوں میں پاچ سال سے solo trip پہ کشمیر solo trip yes i come on solo trip to kashmir i am saying this again اور میں نے جب سے یہ پرموٹ کیا ہے میری ہی community سے minimum پانچ سو لوگ مجھے بلیف کر کے کشمیر آئے ہیں alas i can tell you writing mashallah اچھا جس طریقے سے آپ اکیلے کہیں بھی trip پہ جاتی ہیں تو مختلف ایسی جگہیں جہاں پر ڈر آ جاتا ہے تو جب کشمیر آپ آتی ہیں تو کوئی ڈر لگتا ہے پورے وارڈ میں سب جگہ لے کے جاؤں گا لیکن کشمیر نہیں لے کے جاؤں تو میں اس کو بلتی ہوں میں تجھے کشمیر لے کے جاؤں گی اچھا تو اس نے ملتے ٹھیک ہے لے کے جاؤں میکنز میں ان کو ایک کیا ملتے تھ صلی دیتی ہوں کہ کشمیر میں ڈرنے جیسا کچھ نہیں ہے اگر میں solo trip پہ آ سکتی ہوں تو یار کوئی بھی جا سکتا ہے مطلب ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے کھانے پینے پہ پھر سے واپس آتے تو کشمیر میں کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں آپ جاتی ہیں بہت زیادہ اور جہاں آپ نے کھایا ہے بہت ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے سو بہت سارے ریسٹورنٹس ہے ملتا میں اپکو ایریا وائز بتا سکتی ہوں سو پہلگا میں ستے ان ویلاجو فیری گوڈ فول لیکن کھانے چیز ہیون کا کیفی بہت اچھا ہے سرینگر اگر today ہر ہر اپنی ووڈ جو اپنی ہے یا سی بنا ہے ایریا ویلاجو فوڈ اگر بہت لیکن کشمیر میں تو کھین نہیں ملے گا سوار وود فائر بیتزا اتنا زیادہ عشان ہے ہی ایس the het الی 追یاد it's authentically italian see because i have traveled across the world so i can definitely say that it's very good also there is a newly opened asian restaurant i was very amazed this time کہ شینگر میں بہت سارے cafe کھل رہے ہیں tourism of course بدھ رہا ہے کشمیر کا which i'm very happy about and of course when i go to gulmarg then khaiber is my favorite اچھا ایک اور سوال رہے گا کشمیر میں آپ آئے ہیں تو observe کیا کرتی ہیں کہ تین سو ستھر کے بعد ایک کشمیری خوش ہے so مجھے اسے لگتا ہے جی ہاں there is a lot of improvement from 2019 to now and like i said very good thing what i see is lot of women leading businesses in kashmir چاہے وہ ایک stال لگانے سے ہو یا کپڑے بیچنے تک بہت سارے ومنہ coming out because i think کشمیر میں پہلے اسم نہیں تھا جب میں نے بھی پات سال پہلے اتنا women i used to not see but i'm very happy now that women are also working so i think it's progressing and that's a very good sign جس طریقے سے وقت بہت زیادہ تیز چل رہا ہے اور ان تیز وقت میں کافی طرح ایسے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتی ہماری کافی طرح ایسی بہنیں ہیں کافی طرح ایسی لڑکیاں ہیں کشمیر کی جو آئیڈیا تو آتا ہے مگر اس پر اتر نہیں سکتی سو کونسی ٹپس آپ دینا چاہیں گے ان لڑکیوں کو جو کہ کہیں نہ کہیں سکسسفل جو کہ کہیں نہ کہیں سکسسفل جگہ پر پہنچیں اچھے راہ پہ چلیں اور خود مختار لائک وہ خود پہ ڈیپینٹ رہیں سو پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ خالی کشمیر کی حال نہیں ہے پورے انڈیا میں بہت ایسی ہوتے ہیں جن کو بہت کچھ کرنا ہے بٹ وہ اپنے آپ میں ایک خود کی چوئیز ہوتے ہیں کہ اگر ہم کو کرنا ہے تو چاہے وہ اپنے پاپا کو کنوینس کرنا ہو یا اپنے ہزبین کو شوہر جو بولتے آپ لوگے کو کنوینس کرنا ہو جو بھی کرنا ہے اگر آپ آپ کا انٹینشن اچھا ہے اور اگر آپ کنوینس کر سکتے ہو اگر آپ کنوینس کر سکتے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو اور بلیف می یہ سیف کشمیر میں نہیں ہے کیونکہ میں اتنا ٹرائیو کرتا ہوں میرے پاس اتنی ومن لیٹ سٹوریز ہیں بہت ساری ومن کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے society pressure کبھی کبھی پیرنس بھی بہت you know influenced ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اتنے بجے کے بعد تو لڑکی گھر سے باہر نہیں 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 بہت کچھ ہے اس طریقے سے آن لائن چیزوں پر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے کیسے خود کو بڑاوا دے سکتا ہے ریلز دیکھنے کی بجائے earning کر سکتا ہے یا پھر کیسے جو ہے لوگوں میں آ سکتا ہے تو کیا ٹپس دینا چاہیں گے absolutely sir جو دیکھتا ہے وہ بکھتا ہے یہ بات سچی ہے but there is also dark side to social media کہ اگر آج کوئی امریکہ گیا یا switzerland گیا تو اور میں گھر پہ بیٹھی ہوں کہ ارے یار میں خب جاؤں گی تو آپ کو سوچنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ دیکھ کے کامپیٹیشن فیل کرنا ہے دکھی فیل بھی کرنا ہے جو بھی بہت problem ہے آج کی جنریشن میں yeah میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کہ آپ کتنا پروگریس کر رہے ہوں اپنے لائف میں کل سے آج when we stop comparing ourselves to others and when we start comparing to ourself that's where growth happens خیر so social media is beautiful if you follow the right people بالکل if you be positive and you also make it a medium for earning like you said بہت ضروری ابھی جیسے کہ میں نے 2019 میں میری community unite شروع کی تھی جب کووٹ شروع ہو گیا تھا تو آج ہمارے اٹھرہ ہزار لوگ ہے جب کووٹ شروع ہو گیا اور ہم ہماری community میں charity ریس کرتے ہیں cancer survivor کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم نے کووٹ کے ٹائم بھی یہی سیکھا ہے کہ کوئی دھرم جات کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی نیچا چھوٹا مطلب ایک امیر سے امیر میں بھی مستر امبانیکن ان کو بھی کووٹ ہو سکتا تھا یا آپ کو یا مجھے بھی ہو سکتا تھا تو what did it teach that we all belong to one religion that is humanity خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے thank you so much تو فیلحال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے سیاہ باہر سے کشمیر کا رخ کرتے ہیں مگر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ آخرکار پہچانا جائے کہ باہر سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں کشمیر کے خوبصورتی دیکھتے ہیں وہ کیا observe کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں فیلحال کے طور پر دیکھتے ہیں The Typewriter جاوید خان کے ساتھ